سفر آخرت کی تیاری موت سے پہلے پہلے نیک عمل کرنا قال اللہ تعالی حتی اذا جاہدہم الموت قال رب برجعون لعلی آمل صالحاں فیما ترکت کلا انہا کلمتن ہوا قائلها ومن ورائہم برزخن الیوم یبعاثون اللہ تعالی نے فرمایا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے یعنی انسان مرنا نہیں چاہتا واپس جانا چاہتا ہے تاکہ جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کرلوں ہرگز نہیں بے شک یہ تو محض ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے برزخ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے یعنی موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ آج تک جو اچھے کام میں نے نہیں کیے وہ میں کرلوں لیکن جب وقت آجاتا ہے تو پھر محلت نہیں دی جاتی وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ وَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخْرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ وَأَصَّدَّقَ وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ اور اللہ تعالی نے فرمایا اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آجائے یعنی اللہ کی راہ میں دیتے رہو پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدد تک محلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا یعنی موت کے وقت انسان کیا چاہے گا کہ جو دنیا اس نے بنا کے رکھی ہوئی تھی وہ اپنی آخرت کے لئے قربان کر کے آتا لیکن اب ہاتھ سے موقع نکل گیا عام طور پر ہم کتنا بخل کرتے ہیں دنیا ہی کے لئے سب کچھ بچا بچا کے رکھتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں یہ سب یہی رہ جائے گا اور ہم اکیلے آگے جائیں گے اپنے آمال کے ساتھ سیدنا ابو غریرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو حریص ہو اور فقر سے ڈڑتے ہو اور اتنی دیر مت لگاؤ یعنی صدقہ کرنے میں دیر نہ لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو تم کہنے لگو کہ فلان کے لئے اتنا اور فلان کے لئے اتنا حالانکہ وہ فلان کا ہو چکا یعنی اب تو وہ دوسروں کوئی ملے گا تمہارے ساتھ تو نہیں جائے گا زندگی سے آخرت کے لئے بھرپور کمانا سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن کا ایک حصہ پکڑ کر فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کسی راہ کو اگور کرنے والے ہو اور خود کو قبر والوں میں شمار کرو تو وہ مجاہد کہتے ہیں کہ پھر ابن عمر نے مجھ سے کہا جب تم صبح کرو تو اپنے دل میں شام ہونے کا نہ سوچو اور جب شام کرو تو دل میں صبح ہونے کا نہ سوچو اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو کیونکہ تم نہیں جانتے اے عبداللہ کل تمہارا نام کیا ہوگا یعنی مردوں میں ہوگا یا زندوں میں ہوگا یا وہ فلاں فوت ہو گیا یا میت ہو گیا نیک عامال کرنا کیونکہ وہی ساتھ جائیں گے سیدنا نومان بن بشیر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین دوست ہوں جن میں سے ایک اس کا مال ہو وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا ان میں سے پہلا اس کا مال ہے دوسرا اس کے گھر والے اور اولاد اور تیسرا اس کا عمل ہے یعنی ہر انسان کے لیے تین چیزیں ہیں اور ساتھ اس کے صرف اس کا عمل جاتا ہے مال اور اولاد پیچھے ہی رہ جاتے ہیں مرنے کے بعد کی تیاری کی فکر لگانا سیدنا ورائب نے عازب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور اپنے ساتھیوں سے تیزی سے آگے نکل گئے یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پر جھگ گئے میں بھی یہ دیکھنے کے لئے کہ آپ کیا کرتے ہیں تیزی سے آگے نکل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے یہاں تک کہ آپ کے آنسوں سے مٹی گیلی ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرح متوجہ ہو کر فرمایا اے میرے بھائیو اس جیسے دن کے لئے تیاری کر لو یعنی اس قبر کے گھڑے میں آ کے لیٹنے کے لئے تیاری کر لو آخرت کے لئے تیاری کرنے والا اقل مند ہے سیدنا ابن عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ انسار میں سے ایک آدمی آیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا پھر کہا اے اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کا اخلاق زیادہ اچھا ہو اس نے کہا مومنوں میں سب سے زیادہ اقل مند کون ہیں آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لئے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں وہی زیادہ اقل مند ہیں سیدنا ابو عیوب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھتے کھائیے اور مختصرا بیان کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اسے البدائی نماز سمجھ کر ادا کیا کرو کہ یہ آخری نماز پڑھنے جا رہے ہیں موت کو کسرت سے یاد کرنا سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا کسرت سے ذکر کیا کرو اور ہم کبھی کبھار اس کو ذکر کرتے ہیں اور اگر کوئی کرے تو اس کو بھی برا مانتے ہیں کہ تم کیا ہر وقت مایوس کن باتیں کرتے ہیں سیدنا آنس سے مرفون روایت ہے اپنی نماز میں موت کو یاد کرو کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو یہ زیادہ لائق ہے کہ وہ نماز اچھی طرح ادا کرے اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکے گا یعنی اس کی آخری نماز ہوگی